یہاں پر اہل ویت تاخرین علیہ السلام کی جانب سے جو کعبائن ہیں کہ مسح کہاں تکونا اس کے روایات کافی واضح ہیں کعبائن کس کو بہت ہے ہمارے نظر کی کعبائن اس کو نہیں کہا جاتا ہے یہ جو دو ہڈیاں ہیں یہ کعبائن نہیں ہیں یہ کعبائن نہیں ہے کعبائن یہ ہے کعبائن یہ حصہ کعبائن یہ پہر کا پشت ہے یہ کعبائن ہے کعب کو امام علیہ السلام نے بیان گیا کہ کعب زہر قدم کھولتا ہے یعنی پیر کے پشت ہے پیر کے دونوں طرف سے یہ ہڈیاں نکلی ہوئیں پیر کا جو مفصل ہے جو جو جوئنٹ ہے اس میں دونوں طرف ہڈیاں باہر نکلی ہوئیں ہیں وہ دونوں کعب ہیں کعب کے نزدیک ہمارے نزدیک کعب نہیں کعب پشتے پا ہے کعب پیر کا جو پشت ہے اس کا جو اوپر والا حصہ ہے مفصل سے نیچے وہ ہے دیکھیں یہ اگر میرا پیر ہے بعض علماء اسی طرح مس کرتے ہیں یہ پیر رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ ہاتھ لیکھا ہے یہ پیر ہے فرض کرنی میرا کیا ہے میرا پیر ہے تو میں نے ہاتھ رکھتے ہیں انگلیوں سے نکال نکال پشت ہے پھر میں نے کنچ لیا یہاں تک کنچ لیا یہاں تک ایک کعب کا میں نے مسکیا اور پھر اگلی پیر کا مسکیا بعض علماء احتیاط کے طور پر نہ کہ وہ ان کے لیے کے واجب ہے احتیاط کے طور پر کہ ہم کعبیں تک اگر لغت میں کعبیں کچھ اور ہے تو احتیاط ہو جائے تو ہم کنچتے ہیں دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہے نا فرض کرنی میرا پیر ہے تو میں نے یہاں سے ہاتھ کنچا 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 پشت ہے یہ کعب شرعی طور پر ہمارے نظر کعب یہ ہے جو پیر کا پشت ہے پھر میں نے یہاں پر وہ اس ہڈی تک جو باہر نکلتی وہاں تک نکال دیا دونوں پاؤں دونوں ٹکھنوں سمیت لفظ ہیں وارجولگم الالکعبین کعب یہ واحد ہے پاؤں ہوتے ہیں نا پاؤں آدمی جب کھڑا ہوتا ہے تو پاؤں کے دونوں طرف ہڈیاں نکلی ہوتی ہیں یہ نظر آرہی ہے اس طرف بھی آرہا ہے اس طرف بھی یہ پاؤں کے اندر جو سائیڈ پر دو ہڈیاں نکلی ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں کعبین ان کو کہتے ہیں اردو میں کیا کہتے ہیں تکنے گٹے گٹے اردو ہیں تو یہ واحد کا لفظ نہیں ہے یہ یاد رکھے گا تصنیہ ہے وارجولگم الالکعبین پاؤں دھوو دونوں ٹکھنوں سمیت ایک پاؤں میں کتنے ٹکھنیں ہوتے ہیں بولیں دو ہوتے ہیں سمجھا گی نا دو ٹکھنیں ہوتے ہیں نا ایک پاؤں میں ایک ہڈی ادھر ہے ایک ادھر ہے اس لئے لفظ ہے الالکعبین تو یہاں پر شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں دھونے کا ذکر نہیں ہے مسح کرنا ہے کیا کرنا ہے بولیے صحیح مسح کرنا ہے ہم کہتے ہیں چلو ایک منٹ کے لئے تمہاری ماں نہیں اب مسح کرو پاؤں کا کیسے کروگے یہ دیکھنا بچے ہوترا پاؤں کا مسح ہمیشہ کیا جاتا ہے یوں پاؤں کھڑا ہوتا ہے یہ پاؤں ہے مثلا اس کا مسح یوں ہوتا ہے ہاتھ گلا کرنا ہے اور اس کو اس کے اوپر رکھ کر ایسے کھینچنے پاؤں کے اوپر رکھ کر اوپر کو کھینچنے تو یہ کیا ہوتا ہے مسح مسح پاؤں کے اوپر ہوتا ہے یا نیچے بولیں اوپر ہوتا ہے سائڈ پہ ہوتا ہے یا اوپر نہ سائڈ پہ ہوتا ہے نہ دائیں بائیں ہوتا ہے نہ نیچے ہوتا ہے مسح کھا ہوتا ہے اوپر اگر یہ بات مانی جائے گے کہ یہاں پر آیت کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں کا مسا کرو تو اللہ نے فرمایا ہے کہاں تک کرنے بھئی دونوں ٹکھنوں سمیت ٹکھنیں بھی بیچ میں لینے ہیں بھئی مسا کرنے میں ٹکھنوں تک تو ہاتھ جاتا ہی نہیں ہاتھ کہاں تک جاتا ہے بس پاؤں کے اوپر اوپر یہ سیڈ پہ ہڈیاں ایک ادھر ایک ادھر ان کو ٹکھنے کہتے ہیں پاؤں کی جو ہوتی ہیں تو جب یوں مسا کریں گے ہاتھ تو آپ کا یہاں رہا ادھر گیا نہیں تو قرآن پر عمل ہوا بولیں نہیں ہوا نا تو پتہ چلا یہ جو مانا کرنے والا ہے کوئی بندہ کہ یہاں پر پاؤں کے دھونے کا ذکر نہیں پاؤں کو مس کرنے کا ذکر ہے مسا کرنے کا ذکر ہے تو وہ بندہ غلطی پر ہے اس لیے کہ مسا کرنے میں تو یہ جو کعبین ہیں پاؤں کی جو دو ہڈیاں یہ تو رہ جاتی ہیں ان کا مسا نہیں ہوتا تو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَلْ کعبین کعبین پر عمل کیسے ہوگا ذرا مجھے سمجھا دیں اب ایک شیعہ کہنے لگا وہ کہنے لگا کہ پاؤں کے جو اوپر کی ہڈی ہوتی ہے کونسی ہڈی یہ جو ہڈی ہے یہ یہ دیکھ رہے ہو کہتے ہیں یہ ہے کعبین اس کو کہتے ہیں کعب کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب جی بس بیٹھ جو ایک ہڈی ہو تو اس کو کہتے ہیں کعب دو ہڈیاں ہو تو اس کو کہتے ہیں کعبین یہ پاؤں کے اوپر والی ہڈی ایک ہڈی ہے یا دو ہڈیاں ہیں یہ تو ایک ہے اوپر والی دو تو یہ ہوتی ہے جی سیڈ والی ایک کدھر نکلی ہے ایک ایدھر نکلی ہے تو یہ جو کہتے ہیں جی مسا کرنے میں ہم اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اوپر والی ہڈی کو کعب کہتے ہیں جناب چلو زیادہ رولہ ڈال بھی لو کعب کہلوگے کعب بین اس کو کیسے بناوگے سمجھ آگی کی نہیں آئی آئی تو نہیں ہوگی لیکن میں نے کوشش کی آپ کو سمجھا سکوں مجھو کے فرض کتنے ہیں پہلا فرض چہرہ دوسرا فرض کنیو سمیت دونوں ہاتھوں کو تیسرا فرض سر کا مسا فرض پاؤں کو دھونا مسا نہیں دھونا اگر یہاں پر مساہ کا ذکر ہوتا تو یہ آیت یوں ہوتی اگر ومساہ کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتے تو پھر کیا بنتا ومساہ بی رؤوس لیکن بتاؤ ذرا جن کو دھونا ہے ان پر زبر آتی ہے اور آسان کر دوں دھولو اپنے چہروں کو اور جس کو مسا کرنے اس کے نیچے زیر آتی ہے اور آگے پھر زبر ہو جائے گی کیوں اس کا تعلق دھونے سے ہے تو جن کو دھونا ہے ان پر زبر ہے جس کا مسا کرنا ہے اس پر زیر ہے آگے جی یہ تو وضو کے فرائض ہو گئے اس کے دلیل کیا ہے اللہ کا قرآن ہے چھٹا پارہ ہے سورہ مائدہ ہے اور آیت نمبر چھے ہے چھٹا پارہ آیت بھی چھے سورہ المائدہ اب وضو کی سنتیں پہلی سنت نیت لکھیں